مختیصہ سے میرا سوال یہ ہے جانور قربانی کا گم جائے اور دوسرا جانور خرید لیا اب عید سے پہلے جانور مل جائے تو کیا پہلے جانور کی قربانی کرنی ہوگی یا نئے کی کرنی ہوگی یا دونوں جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا اس کے بارے میں شریر اہنمائی فرما دیجئے عید کے دنوں میں مل بھی کیا قربانی سے کیا باتیں بڑا خوش نصیب آدمی ہیں اور خوش نصیب علاقے والے ہیں کہ جہاں کچھ چیز گم ہو تو پھر مل بھی جاتی ہے جمیل صاحب میں خود تاجب کر رہا تھا کہ یہ قربانی کا جانور مل گیا کتابوں میں تو مسئلے لکھیں مسئلے کتابوں میں ہیں لیکن یہ ایسا ہو بھی رہا ہو کہ گم بھی اور مل بھی جائے یہ نئے جانور بھی خرید چکا یا تو جو چھین کے لے کے جا رہا ہے تو کام اس نے واپسی اس کو اس نے کرنا ہے برحال مسئلہ تو اپنی جگہاں جو کتابوں میں دونوں اعتبار سے شریف فقیر ہو یا غیر شریف فقیر گنی فرد کے لیے گنی پہ ہم بات کرتے ہیں چلیں گنی شخص یعنی مالدار تھا سہب نصاب تھا جانور مل گیا تو اب یہ کیا کریں پہلے کی کریں دوسرے کی کریں دونوں کی کریں اس کو اختیار ہے یعنی اس پر ایک جانور کی قربانی واجب ہے اب یہ چاہے پہلا جو گمشودہ وہ خوش قسمتی سے مل گیا چاہے تو اس کی کریں جو بعد میں خریدہ چاہے اس کی کریں دونوں میں سے ایک جانور کی قربانی اس کے اوپر واجب ہو اب یہ دوسرے کو بھلے قربان نہ کریں یا کسی اور کو نفلی قربانی میں چاہے تو وہ کر سکتا ہے یعنی واجب کی ادائیگی کے لیے پہلا یا دوسرا کوئی سے بھی جانور یہ واجب کی ادائیگی کے لیے قربان کر سکتا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی جو غریب اور نادار شخص ہے اس نے اگر ایسا خریدا کہ کوئی قربانی کے لئے جانور خریدا گھم ہو گیا پھر اس نے بھی جمع پونجی جتنا تھا اس کے ساتھ پھر دوسرا جانور لے کر آ گیا پھر وہ پچھلا والا بھی مل گیا اب اس نے دو جانور بنیت قربانی خریدے اب یہ نہیں کر سکتا کہ میں پہلے والے کی قربانی کروں گا دوسرے کو بیچ دوں گا یا دوسرے کی کرتا ہوں پہلے کو بیچ دوں غریب آدمی نے جس کا قربانی شرن لازم نہیں تھی اس نے جب قربانی کے لئے جانور خریدا تو یہ گویا ایک قسم کی منت ہو گئی اور اس نے خود اپنے اوپر واجب اپنے اوپر اس کا التزام کیا یہ بطور منت نظر کے درجے میں ہو گیا اب اس کے اوپر پہلے کی بھی قربانی واجب جو گمشدہ مل گیا اور دوسرا جو اس نے قربانی کے نیت سے خریدا اس کی بھی قربانی واجب ہو جائے گی لیکن ایسے غریب افراد ہوتے کم ہیں کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہ مسئلہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں کبھی زندگی میں پیش آیا اس طرح کی کوئی کسی نے کہ یہ دونوں صورتیں ہو گئی ہوں ایسا ابھی تک پوچھنے تو کوئی آیا کتابوں میں یہ ہے اور یہ ابھی ہمارے فون جنہوں نے بھی کال کی ہے انہوں نے بھی یہ پوچھا ہے دوسری جو بات ہے کہ امیر آدمی اس کا جانور کی یہ اب اس میں کوئی ایک کر کے دوسرا بیچ دے بھلے وہ قیمت میں اس میں فرق آ رہا کوئی اس میں پڑے گا فرق اس حوالے سے جو پہلا جانور ہے اگر اس میں اگر وہ قیمتی تھا اور یہ دوسرے کو زبا کر رہا ہے جو اس کے مقابلے میں کم قیمت والا تھا جو پہلی والا جانور اس نے قیمت قیمتی تھا ڈیرھ لاکھ کا تھا اور یہ بعد والا ایک لاکھ کا ہے اس نے ایک لاکھ والے کی قربانی کر دی جو قربانی کی نیت سے پہلے جانور خریدا تھا اس سے یہ نفع نہ اٹھائے اگر یہ بیچ کر جو پچاس آزار روپے کا اس کو بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے تو یہ اس کو پھر صدقہ کرنا ہوگا اگر یہ اس کو بیچے گا اچھا